بھارت کے ویروت کے باوجود نہیں مانا چائنا جیہاں دوستو اب پی او کے میں گیارہ سو چوبیس میگا وارٹ پاور پروجیکٹ لگانے جا رہا ہے چین بتائیں گے دوستو پوری خبر ساتھی آپ کو بتائیں گے جہاں پر رافیل کی ڈیلیوری پر نہیں پڑے گا کرونا سنکٹ کا اثر رکشہ منتری راجنات سنگھ کو فرانس نے دیا بھروسہ جیہاں دوستو اس سے آگے بتائیں گے جہاں پر سیما ویوات پر چین کی نئی چال جیہاں دوستو یہ بھی بتائیں گے ساتھی کھاروں باریوں سے پران منتری موڈی نے کیا کہا دوستو اور نوکری پیشہ لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے تو اسی طرح ہے کہ ساری اس کی مصاری ہو جنا ہے ساری بڑی خبریں پانے کے لیے آپ بنے رہیے گا ویڈیو کے لاشت تک اور اس ویڈیو کو ابھی اپنے بھائی بندوں میں شیئر جڑو کر دیجئے گا دوستو تو چلتے پہلی بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دے کہ بھارت کے ویروت کے باوجود اب پیو کے میں گیارہ سو چوبیس میگا وات پاور پروجیکٹ لگانے جا رہا ہے چین جیاں دوستو کرونا وائرس سنکٹ کے بیچ چین بھارت کو چوت طرفہ گھرنے میں جھٹ گیا ہے ایک طرف لڈاک میں لے سی پر اس کے سینک بھارت کی اور سے سیما سیما کیے جا رہا ہے نرمان کاریوں میں اڑنگا ڈال رہے ہیں تو دوسری طرف نیپال کے سہارے سیما ویواد کو بڑھانے کی کوشش کی اب ڈریکن پیو کے میں اپنی گھسپیٹ مجبوط کرنے جا رہا ہے بھارت کے ویروت کے باوجود وہ پاکستان ادھکرت کشمیر میں بڑا پاور پروجیکٹ لگانے جا رہا ہے جیاں دوستو منگل وار کو پاکستان کے اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے خبر دی کہ چین سی پی ای سی یعنی چین پاکستان اکانومی کوریڈور کے تحت پیو کے میں گیارہ سو چوبیس میگا وات کا پاور پروجیکٹ لگانے جا رہا ہے کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا بیورہ سوموار کو پرائیوٹ پاور اینڈ انفرسٹرکچر بورڈ بورڈ پی پی آئی بی کی ایک سو ستائیسویں بیٹک میں رکھا گیا جس کی اگوائی ارجا منتری عمر آیوب نے کی ایسے میں دوستو آپ کی کیار آئی ایس کو لے کر ضرور بتائیے گا جہاں پر چائنہ پیو کے میں گیارہ سو چوبیس میگا وات کا جس طرح سے پاور پلینٹ لگانے جا رہا ہے دوستو ایسے میں بھارت کو کس پرکاس ایکشن لینا چاہیے اس پر کیا چائنہ کو لگانے دینا چاہیے دوستو اپنی رائی جدور دیجے گا چلتے کا اور بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دیں رافیل کی ڈیلیوری پر نہیں پڑے گا کرونا سنکٹ کا اثر رکشا منتری راجنات سنگھ کو فرانس نے دیا بھروسہ جیہاں دوستو بتا دے آپ کو کرونا سنکٹ سے پورا اس کا ویشوی جوج رہا ہے اس کا ویاپک ویشوی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اس بات کی سمبھاونا جتائی جا رہی تھی کی کرونا مہاماری کے کارن رافیل ویمان کی ڈیلیوری میں بھی دیری ہو سکتی ہے لیکن آج فرانس نے رکشا منتری راجنات سنگھ کو ہاں سوست کیا کی تیہ سمیہ پر رافیل بھارت کو سوپ دیے جائیں گے یا آج یعنی منگل وار کو بھارت کے رکشا منتری راجنات سنگھ اور فرانس کے ششکت بل کے منتری فلورنس کے بیچ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی اس دوران دونوں دیشوں کے بیچ کرونا کی اسٹیتی چھتریس رکشا کے ساتھ ساتھ بھارت اور فرانس کے دوی پکچی رکشا سہیوں کو مجبوط کرنے کے لیے آپسی سہمتی کے مددوں پر چرچا ہوئی جیہاں دوستو آپ کو بتا دے رکشا منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ ہم نے کرونا مہاماری سے لڑنے میں بھارت اور فرانس کے ششکت بلو دوارہ کیے گئے پریاسوں کی بھی سراہنا کی فرانس نے کرونا مہاماری سے اتپن چنوتیوں کے باوجود رافیل ویمان کی سمیہ پر ڈیلیوری سنسجد کرنے کی اپنی پرتیب بدتا کی پسٹی کیے سلتے گوار بڑی خبر کی اور دوستو جہاں پر آپ کو بتا دے سیما ویواد پر چین کی نئی جال سرکار خاموش میڈیا کو کیا آگے جیہاں دوستو لدھاک کو لے کر شروع ہوا بھارت چین سیما ویواد پچیس دنوں بعد بھی سلج نہیں پایا ہے اسی بیچ سماچار ایجنسی پی ٹی آئی کی ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں دیش بھاری ساجو سامان اور ہتیاروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں تو پر لڑاکو واہن شامل ہیں جنہیں کثیت طور پر پیچھے کے ٹھکانوں پر لے جایا جا رہا ہے جو پوروی لدھاک میں ویواد چھتروں کے قریب ہے جیہاں دوستو یہ خبر ایسے سمیہ میں آئی ہے جب دونوں پکش گھتی روڈ کو سلجانے کے لیے سین اور کوٹ نیتک پریاس کر رہے ہیں ویسے اس سنکٹ پر اب تک بھارت اور چین دونوں طرف سے آدھیکارک روپ سے زیادہ کچھ نہیں کہا گیا ہے جیہاں دوستو لیکن چینی میڈیا لگاتار ایسی خبر پرکاشت کر رہا ہے جس سے اکھ ساوے کی رن نیتی کہا جا سکتا ہے تو دوستو ایسے میں آپ کی کیا رائی ہے چینہ کے میڈیا کو لے کر دوستو جہاں سرکار آنکے نہیں ہے بلکہ میڈیا کو آنکے کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سیما فیفاد پر خبروں میں بھڑکانے جیسی خبریں ڈالو ایسے میں دوستو آپ کی کیا رائی ہے اپنی رائی ضرور دیجے گا دوستو چلتے کا اور بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل یعنی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل یعنی سترہ جون کو چناو ہوں گے فرانس دوارہ جون مہینے کے لیے پندرہ سدسی پریشت کی ادھیکچتہ لینے کے بعد سومبار کو چناو کارکرم زاری کیا گیا بھارت ایک اسٹھائی سیٹ کے لیے امیدوار ہے اور اس سیٹ پر اس کی جیت سنسچت مانی جا رہی ہے کیونکہ بھارت ایشیا پرسان سمو کی اکیلی سیٹ کے لیے ایک ماتر امیدار ہے ایسے میں دوستو آپ بھارت کی جیت کا کام کاملہ کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جب لکھر بولیے گا دوستو کہ بھارت کی جیت اوش ہوگی چلتے گا اور بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دے کہ ایل ایسی پر اتر کی اور سے بڑھ گئی ہے چینی سینہ یہ ستہ وادی شاسن جیسی ہے کاریوائی جیاں دوستو بتا دے آپ کو بھارت کے واسط ویگ نینتر ریکھا یعنی ایل ایسی پر چین نے اپنی سینہ بڑھا دی ہے امریکی ویدیش منتری مائک پومپیو نے سومبار کو کہا کہ ستہ وادی شاسن اس پرکار کی کاریوائی کرتے ہیں لداخ اور اتری سکی میں ایل ایسی کے ساتھ کئی چھیتروں میں حال ہی میں بھارتی اور چینی سے چینی دونوں سینہوں کے بھی جڑپ ہوئی جس کو لے کر دو سپتہ بعد بھی دونوں پکشو دوارا سکت ہونے کے اس پشت سنکیت تھے آپ کو بتا دے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ چین کی بڑھتی طاقتیں بھارتی ہیں نیانترم ریکھا پر بھارت کے اتر کی اور بڑھ گئی ہے چین کی کمیونسٹ پارٹی سی پی سی نے وہان میں شروع ہونے والے کورونا وائلس مہاماری کے لیے ویشوک پرتکریہ کو چھپانا اور بادت کرنا جاری رکھا ہے انہوں نے اور یہ کہا کہ اس نے ہونگ کونگ کے لوگوں کی عدبت ستنترتہ کو نشٹ کرنے والی کاریوائی کیے پومپیو نے کہا کہ یہ اس پرکار کی کاروائیاں ہیں جو ادھی نایق وادی اور ان کا واسط بک پراباونا کیول چین کے لوگوں پر بلکہ دنیا بھر کے لوگوں پر پڑتا ہے چلتے گوار بڑی خبر کی اور دوستو جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انڈیا کا نام بھارت کرنے والی مانگ انڈیا کا نام بھارت کرنے کی مانگ والی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے سنوائی کو ٹال دی ہے جہاں دوستو یہ بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر دیش کے نام کو انڈیا کے بجائے بھارت سے سمبودھت کیے جانے کو لے کر سپریم کورٹ میں دایار یاچکہ پر منگلوار کو سنوائی ٹال گئی ہے سپریم کورٹ نے بینہ آگلی تحریک دیے یاچکہ پر سنوائی کو اس تھگت کر دیا گیا ایسے میں دوستو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بھارت کو صرف اور صرف بھارت کے نام سے جانا جانا چاہیے انڈیا ہٹا دینا چاہیے ہندوستان ہٹا دینا چاہیے یا تینوں میں سے کس نام سے جانا چاہیے دوستو یا تینوں رہنا چاہیے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس پر دوستو بڑا مدہ ہے یہ چلتے کور بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دے پلواما کے ترال میں انکاؤنٹر شروع سرکشا بلو نے آتنکی کو مار گی رہا ہے جہاں دوستو بڑی خبر آ دی ہے یہ جہاں پر جمہو قسمیر میں منگل وار کو آتنکی اور سرکشا بلو میں مٹ بیڑ ہو گئی اس میں ایک آتنکوادی مارا گیا اور پلواما جلے کے ترال کے سموہ میں آتنکوادی اور بلو کے بیچ مٹ بیڑ شروع ہو گئی جیہاں دوستو جس میں اب تک ایک آتنکی کو مار گرائیا گیا ہے آتنکیوں کے خلاف سرکشا بلو کا آپریشن ابھی بھی زاری ہے ایسے میں دوستو اپنے سینکوں کے لئے آپ کامنا جرور کریے گا کمنٹ سیکچن میں لکھ کے چلتے کا اور بڑی خبر کی اور جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کارو باریوں سے کہا پردان منطری موڈی نے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ ایک قدم بڑھائیے سرکار چار قدم آگے بڑھائے گی جیہاں دوستو پی ایم موڈی نے کارو باریوں کو بھروسہ دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ دو قدم آگے بڑھائیں گے تو سرکار چار قدم آگے بڑھائے گی رن نیتک میں رن نیتک ماملوں میں کسی دوسرے پر نیربھر رہنا ٹھیک نہیں ہے آتم نیربھر بھارت کا مطلب روجگار پیدا کرنا اور وشواس پیدا کرنا ہے تاکہ بھارت کی حصے داری گلوبل سپلائی چین میں مجبوط ہو سکے ایسے میں دوستو آپ موڈی جی کی بات سے کتنے پرتیشت سہمت ہے دوستو اپنی رائج درودی جی کا کمنٹ سیکشن میں لکھے اور آتم نیربھر آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آتم نیربھرتا کو مانتے ہیں چلتے کار بڑی خبر کیا اور دوستو جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کون ہے دیش کے آدیش گپتہ جنہیں منوز تیواری کی جگہ ملی دلی بی جے پی کی کمان جیاں دوستو بتا دیں آپ کو کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دلی میں بڑا بدلاو کر دیا ہے جیاں دوستو منوز تیواری کے جگہ آدیش گپتہ کو پارٹی کا پردیش آدیش بنا دیا ہے یہ آدیش تتکال پرباب سے لاغو ہو گیا ایسے میں دوستو آپ کی کیا راہی ہے آدیش گپتہ منوز تیواری کو ہی رہنے دینا چاہیے تھا دوستو یا بی جے پی نے صحیح قدم اٹھائیا اپنی رائے ضرور دیجے گا دوستو چلتے کار بڑی خبر کیوں اور جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ نوکری پیشہ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے دیش کے کروڑوں نوکری پیشہ لوگوں کے لیے فائدہ کی خبر ہے دوستو اب آپ کو لیور اور مہنگائی سے جڑے آنکڑوں کے لیے کہیں اور بھٹکنا نہیں پڑے گا جی ہاں دوستو اب لیور منسٹری کی اور سے نیا ٹویٹر ہینڈل جاری کر دیا گیا ہے جہاں پر تمام آنکڑوں کو بتایا جائے گا یہ ٹویٹر ہینڈل خود لیور منسٹر سنتوش گنگوار کی اور سے جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار ہر مہینے مہنگائی اور روزگار کے آنکڑوں کو پیش کر دی ہے لوگ ڈاؤن کے ماحول میں ایسے آنکڑوں کا مہتو کافی بڑھ گیا ہے اس ٹویٹر ہینڈل کا نام لیور ڈی جی نام دیا گیا ہے جی ہاں دوستو جس میں لیور مارکٹ سے جڑی جانکاری دی جائے گی ساتھی دوستو اگلی خبر ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں بارنی پاس کریں آویدن نئی ویکنسی جاری دی ہاں دوستو سکم لوگ سیوہ آئیو کا یوگا انسٹرکٹر کے پدوں پر انبھاوی امیدواروں کی تلاش کر رہی ہے دوستو جدی آپ اپنے سمبندی دوستو جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اب کار میں صرف دو لوگ ہی ہوں گے اور بھی کئی نیم جاری کیے گئے جی ہاں دوستو بتا دیں اگر اگر کار میں چالک کے ساتھ والی سیٹیا پھر دو سے ادھیک بیکتی پائے گئے تو پولیس کاریوائی کے ساتھ چالان کر واہن کو جبت کر لیا جائے گا اس نیم کے لاغو ہونے کے بعد سڑکوں پر کم واہنی دکھنے کی امید ہے بتا دیں کہ حالی میں پولیس نے ایک آرڈر جاری کیا جس میں جبت گاڑیوں کو چار دن کے بعد ہی چھوڑنے کی بات کہی گئی ہے چلتے کور بڑی خبر ہے اور جہاں پر آپ کو بتا دیں کورونا سنکٹ کے بیچ جرورت مندوں کی مدد کر یوپی سرکار نے بنایا نیا ریکارڈ جہاں دوستو کورونا سنکٹ کے دوران یوپی سرکار کی سمویدن شیلتہ دکھی گریبوں کو نہ صرف جرورت کے مطابق سہیوگ ملا بلکہ لوکڈاؤن کے دو مہینے کی افدی میں سترہ دسمالب ستر کروڑ گریب پریواروں و جرورت مندوں کو انتیس لاکھ چھاسٹھ ہزار میٹرک ٹن رہاشن بھی آونٹیت ہوا ہے جہاں دوستو اب کورونا سنکٹ موتر پردیس نے سب سے زیادہ رہاشن بانٹ کر ایک کیلتی مان بنایا ایسے میں دوستو آپ کیا مانتے ہیں کیا سچ میں یوگی سرکار نے گریبوں کی مدد کی ہے اس کورونا سنکٹ میں جو کسی انی راج کے مکھی منتری نہیں کر پا اگر آپ بھی یہی مانتے ہیں دوستو تو کمنٹ سیکچن میں یوگی جی کے بارے میں یہ بات جرور لکھ دیجئے گا اور ان کو بدھائی جرور دیجئے گا دوستو اور یہ تھی اب تک یہ ساری بڑی خبریں آپ کو ہماری خبریں کیسے لگی اگر ذرا بھی اچھ لگی تو اس ویڈیو کو ابھی اپنے بھائی بندووں میں فیس بک واشاپ پر سیئر جرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کا بھی کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیک آن دبائیے ساتھ ہی کمنٹ بوکس میں لگ دیجئے گا جہین جہ بھارت تو ملتے آپ شکلی بڑی خبر میں تب تک لئے اپنا خیال رکھیے گا گھر میں رہیے گا لوگڈون کا پارن کریے گا دوستو دھنیواز